موسیقی 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 اہلیا اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے راستہ دکھا رہی ہیں موسیقی ہم نے اس نابینہ گدگر کا پیچھا کرنا شروع کیا موسیقی دو گھنٹے تارک روٹ پر اس نابینہ گدگر کا پیچھا کرنے کے بعد آہستہ آہستہ یہ جوڑا واپسی کے سفر پر روانہ ہونے لگا موسیقی اچانک چھڑی بند ہو گئی رفتار بھی تھوڑی تیز ہو گئی موسیقی ذرا غور سے دیکھیں آگے آنے والے حقائق آپ کو حیران کر دیں گے تارک روٹ سے دیل چورنگی کی جانے پیدل روانہ ہوئے اس نابینہ گدگر کے سر سے اب ٹوپی بھی غائب ہو گئی اور اب نابینہ شخص کی اچانک بینائی بھی واپس آ گئی ہے جناب موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے گھر جا رہی ہیں ہم نے پہلے پوچھا کہ آپ تو نابینہ بن کر بھیق مانگ رہے تھے تو پہلے ان کا جھوٹ سن لیں ہمارے ویڈیوز دکھانے کی بات پر ان کی زبان پر سچ آ گیا ہمارے پاس شوٹ موجود ہے سب کچھ ہے ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے سن لو بھائی نابینہ بن کے مانگ رہا تھا بھائی نابینہ بن کے مانگ رہا تھا یہ ادھاگاری کہاں سے سیکھتے ہیں یہ لوگ مانگ رہے تھے ہم نے بولا شہد ہم بھی کرتے ہیں اللہ کو ہمارا بھی مدد کر دے گا شہر میں گدہگروں کی تعداد پانچ لاکھ کے قریب ہے اور اگر ایک گدہگر یومیاں ایک ہزار روپے بھی کمائے تو یہ تعداد پچاس کروڑ کے قریب پہن جاتی ہے سماجی رہنمار رانہ آصف گزشتہ کئی سال سے گدگر مافیا پر کام کر رہی ہیں جدھاگری جو ہے یہ ہم کرمنالوجی میں کہتے ہیں کہ تمام جرائم جو ہیں یہ اس کے اوپر ایک امریلہ ہے جس میں منشیات فروشی ہے جس میں آپ کے انفرمیشن جو ہے دشتگردوں تک پرچانا ہے جس میں سٹریٹ کرمنال کے نیکسس تک ان کے تعلقات ہیں اسی طرح یہ جو بھی ایکسپائری چیزیں ہیں کو ڈسٹریبوشن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے یہ بیگری کے اندر بہت سارے گاڑیوں کے ساتھ گلاس اتارنا گدگر مافیا کا شہر میں ایک منظم نیٹورک موجود ہے جس کے کئی گروپز بھی ہیں آئیے آپ کو اس گروپز کے بارے میں بتاتے ہیں نابینا ویلچیئر اور بے ساکی کے سہارے بھیق مانگنے والا کمی گروپز سب سے زیادہ کماتا ہے ہاتھوں میں وائپر اٹھائے گاڑیوں کا شیشہ صاف کرنے والے گینگ کو ٹاپا گینگ کہا جاتا ہے بندر گاڑی کے بونٹ پر رکھ کر بھیق مانگنے والے کو سہارا گینگ کہا جاتا ہے بچوں کو بےہوشی کی دوا پلا کر خاتون کا گود میں لے کر گھومنا چوتھا بڑا گروپ ہے دوائیوں کی رسیدے ہاتھ میں پکڑ کر بھیق مانگنے والا گروپ بھی خوب کماتا ہے حکومت کی جانب سے جب سختی ہوتی ہے تو گدہ گر مافیا ایک نیا روپ اختیار کرتی ہے جسے انڈرکور بیگری کہا جاتا ہے جس میں گدہ گر بچوں کی کلرنگ بک فروخت کرنے کے بہانے بھیق مانگتے ہیں گاڑیوں کی صفائی کے کپڑے لے کر گھومتے ہیں پین، مسواک یا مزدوروں کے اوزار اٹھا کر بھیق مانگتے ہیں خواجہ سرا جسم فروشی جیسے گندے دھندے سے وابستہ خواتین اور مرد بھی گدہ گری کا سہارا لیتے ہیں پیشہ بار گدہ گر حقداروں کا حق مار رہے ہیں جامع قانون سازی اور سزاؤں پر جب تک عمل درامت کو یقینی نہیں بنایا جائے گا تب تک اس مافیا سے چھٹکارہ حاصل کرنا ناممکن ہے کیمرمن امتیاز علی کے ساتھ احمد رحمان خان ساما کراچی تو ناظرین کراچی میں گدہ گر مافیا کیسے اور کتنا گمارہ ہے یہ آپ نے دیکھ لیا اب ذرا یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کوئی مستحق ہو تو کیا یہ مافیا اسے بھیک مانگنے کی اجازت دیتا ہے ہمارے ٹیم میمبر شانعواز علی قادری نے یہ جاننے کے لیے خود بھیکاری کا روپ دھا رہا ہے اور کراچی کی سڑکوں پر گئے ہیں بھیک مانگنے کی کوشش کیے پھر ان کے ساتھ کیا بڑھتا ہوتا درگی بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم نے پہلے کریم آباد کا روپ کیا یہاں پہلے سے کئی گدہ گر موجود تھے لیکن سب یہاں ایک لائن میں بیٹھ کر بھیک مانگ رہے تھے اس کی وجہ سن کر آپ کو بھی تاجد ہوگا جب ہم نے اس جگہ کے علاوہ پیٹرول پمپ پر بھیگ مانگنے کی کوشش کی تو اس دھندے کے حصولوں کا پتہ چلا اب جناب یہ بھی سن لیں کہ انہوں نے مشورے کے بعد مجھے یہاں بھیگ مانگنے کی اجازت دی جس کا اعتراف یہ گدہ گر خود کر رہا ہے جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ زیادہ بھی کہاں کمائی جا سکتی ہے تو ان کے مفید مشورے آپ بھی سنیں اب ہم نے روح کیا 5 star چورنگی کا یہاں ایک ضعیب گدہ گر کا پہلے تو میرے یہاں بیٹھنے سے اعتراض ہوا میرے گنگے بننے کی ادھاکاری کو انہوں نے نا صرف پکڑا بلکہ اعتراف کیا کہ یہ خود بھی کرتے ہیں اس کا اگلا مقام تو ہمارے لیے اور حیران کن تھا جب 5 star چورنگی کے قریب کئی خواتین گدہ گر نے مجھے گھیر لیا اور کہا یہاں صرف خواتین مانگتی ہیں شہر میں سگنل چوراہوں مارکیٹوں کے دورے کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گدہ گر نیٹورک کے قارندے ان جگہوں پر موجود ہوتے ہیں اور بہار سے آنے والے کسی بھی گدہ گر یا حق دار کو ان جگہوں پر بیٹھنے نہیں دیتے ناظرین اگر ان رپورٹس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے بازی صرف کراچی کے بھیکاری کر رہے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے تقریبا پورے پاکستان کا یہی حال ہے نہ جانے انہیں اپنی آخرت کی فکر ہے بھی یا نہیں ہے پھر فیصل آباد سے شاہین شہزادی نے رپورٹ تیار کی ہے دیکھ لیجئے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ بھیکاری مافیا ہر جگہ اسی طرح بڑے منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں جیسے کراچی میں ہو رہا ہے دیکھئے پھر فیصل آباد میں بھی بھیکاری چودہ لاکھ سے زائد روزانہ کی بنیاد پر بدورتے ہیں مگر کیا یہ واقعی ضرورت مند ہیں کیا انہیں حق ہے کہ انہیں بھیک دی جائے سنیں فوکل پرسن انٹی بیگنگ کمپین رہانہ کیا کہتی ہے ایک فقیر سے اگر ایک بچہ ہے وہ پورے دن میں چھ سو سات سو بھی کماتا ہے تو دیکھیں یہ تقریباً چودہ پندرہ لاکھ ٹیلی کی انکم ان کی نکل رہے ہیں شاید ڈاکٹرز ہی اتنا کمارے ہوں گے کوئی اور اتنی انکم کسی کی نہیں مور دن ایٹی فائیو ٹو نائنٹی پرسنٹ تک ایسے لوگ ہیں جو پروفیشنل بیکگرز ہیں یعنی سو میں سے دس بھیکاری ہی ضرورت مند ہوتے ہیں باقی سب کون ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ سٹنگ آپریشن دیکھنا ہوگا لنگڑا لنگڑا کر چلتے اس شخص کو ہزاروں روپے لوگوں نے ترس کھا کر دے دیے مگر کیا یہ واقعی لنگڑا ہے دیکھیں کیمرے کا کرشما دیکھیں کہ ایک معذور کو جھٹ پر تندرست کر دیا با مشکل چلنے والا سر پر دھوڑنے لگا صرف یہ ہی نہیں کسی معذور بیکاری کے بازو نکل آئے تو کسی کو ٹانگیں مل گئیں یہ ڈراما باز صرف فیصلہ بعد سے ہی سالانہ تقریباً ایک کروڑ اٹسٹھ لاکھ کما لیتے ہیں عوام کو جکر دینے والے بیکاری کیمرہ دیکھتے ہی رفو جکر ہو جاتے ہیں آپ بھی خیرات کیجئے مگر ان کو جو واقعی مستحق ہوں کیمرہ من قدیر احمان کے ساتھ شاہین شہزادی سما فیصلہ بعد یہ بہت بڑا مافیا ہے پورے پاکستان میں منظم طریقے سے کام کر رہا ہے اور جب رمضان آتے ہیں اس وقت تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں پر یہ مافیا کراچی لاہور اور بڑے شہروں میں پھر ہمیں دکھائی دیتا ہے احمر احمان خان شیف ٹرائم رپورٹر میرے ساتھ موجود ہے جن کے رپورٹ بھی میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی اب احمر آپ سے ہی بات کرتی ہوں آپ نے بتایا پانچ لاکھ کی اس وقت تقریباً تعداد آپ نے بتائی ہے جو یہ بھیکاری موجود ہیں شہر میں تو یہ بتائی ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو پکڑنے والے وہ کہاں ہے یہ پانچ لاکھ بھیکاری صرف بھیق نہیں بلکہ اور بھی دیگر کارروائیوں میں بھی ملفز ہو سکتے ہیں کہاں ان کو پکڑنے والے جی دیکھیں کرن پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ ہم صدقہ خیرات زکاة دینے سے منانی کر رہے ہیں بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب مطمئن ہو جائیں کہ یہ شخص واقعی حقدار ہے تو اس کو یہ پیسے دیے جائیں یہ تو ایک مافیا کی طرح شکل اختیار کر چکے ہیں شہر میں پانچ لاکھ کی ایک بڑی تعداد ہے جہاں تک بات ہے کہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے تو بالکل قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی ذمہ داری اس انداز میں بنتی ہے کہ یہ بریگری جو ہے وہ تمام کرائم کو انڈر امریلہ لے لیتی ہے یعنی کہ یہاں پر سٹریٹ کرائم کی انفرمیشن پاس کرنا ہو تو یہ تمام تر کام جائے وہ اس کے ذریعے ہی ہو رہے ہوتے ہیں بیگرز کیونکہ ہر سگنل پر موجود ہوتے ہیں مختلف مقامات پر موجود ہوتے ہیں تو انڈر امریلہ اس کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں چاہے اس میں پوسٹیوشن ہو یعنی کہ جسم فروشی کا دھندہ کیوں نہ ہو یا پھر انفرمیشن پاس آن کرنا ہو سٹریٹ کرمینل سے نیکسز ہو تو یہ تمام تر چیزیں ہیں ساتھی ساتھ اس میں بیسیکلی ذمہ داری بنتی ہے سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کی آخر سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کہاں موجود ہے اب تک کیوں سروے نہیں کروایا گیا کہ کتنے گدہ گر واقعی حقدار ہیں اور کتنے ایسی ہیں جو کہ جالی بن کر لوگوں کے ساتھ فریب کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اور بھیک وہاں پر مانگ رہے ہیں تو کیوں ایسا سروے نہیں کیا جاتا اور خاص طور پر احمر اور بھی اور بھی بڑے تکلیف دے پہلو ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کو ڈسکس کر چکے ہیں اس پرگرام کو ڈسکس کر چکے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہم نے یہ نکتہ اٹھایا تھا اور حیرانی کی بات ہے کہ اب تک اس پر سورے نہیں ہوا ہے یہ جو بچے گودوں میں موجود ہوتے ہیں یہ باقاعدہ کرائے پر لیے جاتے ہیں پھر ان کو ایسی دوائیں پلائی جاتے ہیں جس سے یہ سوتے رہتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے بھیک مانگی جاتی ہے ہم نے اس پر رپورٹنگ کی تھی پروپر لی لیکن اب تک اس کے اوپر بھی کسی قسم کے کارروائی دکھائی تو نہیں تھی آج بھی عورت ہے ایسے ہی بچے لے کر گوم رہی ہیں سڑکوں پر بلکل کرن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی گودوں میں موجود جو بچے ہیں ان کا ڈی ای نی کیا جائے جس عورت کے پاس وہ بچہ ہے اس کا ڈی ای نی کیا جائے آخر یہ تو پتا چلے یہ بچے ہیں کیا یہ کہیں سے اغوا ہوئے ہیں لاپتہ ہوئے ہیں اور پھر کوئی نے فروخت کر گیا ہے تو بہت سارے پہلو ہیں لیکن اس پر کام نہیں کیا جارہا ادارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم یہ ہو کہ ان کی باقاعدہ بائیومیٹرک کیا جائے ان کا ڈی ای نی سیمپلز یہ جائیں تاکہ پتا چل سکے کہ یہ کتنے ہیں تعداد میں کہاں کہاں موجود ہیں یہ تو مختلف انجیوز کے سروے ہیں جس میں تعداد پانچ لاکھ دی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تعداد ہو جو کہ کراچی کے ایک سگنل پہ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً تیس سے چالیس ان کی تعداد ہوتی ہے گدہ گرو کی تو آخر یہ کہاں سے آتے ہیں کن مقامات سے یہ آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کتنا یہ کما رہے ہیں کون لوگ ہیں یہ بچے کن کے ہیں جو ان کی گودوں میں ہوتے ہیں تو یہ سارے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب کسی نے تلاش کرنے کی زہمت ہی نہیں کیا ان اداروں کو خاص طور پر سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ یہ مسائل یہ حل کرے اور یہ حقائق سامنے لائے لوگوں کے اچھا اے پر پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پورے پورے علاقے جو ہوتے ہیں ان کا ٹھیکہ ہوتا ہے اور ان کا ایک ٹھیکہ دار ہوتا ہے جس کے پاس یہ تمام بھیکاری موجود ہوتے ہیں ان کو بھی کٹ دے رہے ہوتے ہیں اپنے پاس بھی رکھ رہے ہوتے ہیں اور اگر گرفتاریاں ہو بھی جاتی ہیں اگر پولس کچھ لوگوں کو پکڑ بھی لیتی ہے ایسے بحروپیوں کو تو ان کو ایک سے دو دن کے بعد یا پانچ سو ہزار روپے میں چھوڑ دی جاتی ہے آپ نے اپنے پیکچ میں کہا کہ جب تک سخص سے سخص ہزار نہیں دی جاتی جب تک قانون پر عمل درامت نہیں کیا جاتا تب تک ہم اس معاملے کو ختم نہیں کر سکتے کیا ہے سخص سے سخص ہزار دیکھیں کرن پہلے تو اس میں ایک جامعہ قانون سازی کی ضرورت ہے کیونکہ اس پہ کوئی مکمل طور پر کمپریہنسیو لاو موجود نہیں ہے جامعہ قانون سازی کی جائے اس پورے معاملے پر اور جو جرمانے ہیں ان کے رقم بڑائی جائے ان میں زیادہ جرمانے آئیت کیے جائیں اگر کوئی جھوٹ بول کر یا صرف ایکٹنگ کر کے جو ہے وہ پیسے جمع کر رہا ہے تو اس پہ جرمانے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیے جائیں تاکہ ان کے خلاف کاروائی بھی بھرپور کی جا سکے ہمارے ہاں ابھی آپ نے دیکھا ہم نے ناظرین کو دکھا ہے کہ شانواز علی قادری جو کہ ہمارے ہاں ریپورٹر ہیں انہوں نے خود جو ہے وہ گدہ گر بن کے مختلف سگنلز پہ گئے تو کیسے ان کو چیزیں دیکھنے کو نظر آئیں کہ باقیدہ ایریے ڈیسائیڈڈ ہیں سگنل ڈیسائیڈ ہیں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ان کو جانے نہیں دیتے بھیک مانگنے نہیں دیتے تو یہ پورا ایک نیٹورک ایگزیس کرتا ہے جو وقتاں فوقتاں ہم اداروں کے سامنے لارہے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ اداروں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی اور وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے سوچل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ آخر کیوں اس معاملے پر خاموش ہے یہ بیسک نکتہ ہے کہ ان کو یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہی بلکل ٹھیک ہے ایمر بہت بہت شکریہ آپ کا اور آواز اٹھانے صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ادارے جن کو اس پر کام کرنا ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے ہیں بلکہ قانون سازی کریں اس پر ملک میں جو اتنی بڑی تعداد میں یہ بھیکاری پھیل رہے ہیں کسی بھی کاروائی میں ملوث ہو سکتے ہیں تو خدارہ بچائیں اپنے شہروں کو کراچی میں چینی باشندے کے ٹرافک پولیس اہلکار پر تشدد سے متعلق جو خبر سامنے آئے اس پر بات کر لیتے ہیں چینی باشندے سے پولیس اسٹیشن میں سوال کیا گیا اردو آتی ہے آپ کو کہا تھوڑا تھوڑا تفصیل پوچھی تو درائیور کی طرف اشارہ کر دیا اور درائیور نے بتایا کہ چینی باشندے نے اسے گاڑی ہٹانے سے روکا تھا پہلے ذرا سن لیجئے بات کیسے ہوئی ہے ہمارے ملک میں مہمان جو آتے ہیں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں لیکن اگر مہمانوں کا کام اس طرح کا ہوگا تو پھر یہ قابل معافی بات ہے تو نہیں تو آپ یہاں پر موجود اوپر سے جو ٹرافک پولیس اہلکار آپ کے پاس آتا ہے گاڑی ہٹانے کے لیے آپ کو بتاتا ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے کے لیے یا پھر سڑک پر چلنے کے لیے ہر جگہ پر یہ قانون موجود ہوتے ہیں سڑک پر رہنے کے لیے گاڑی آپ کو اٹانی پڑتی ہے لیکن اگر ٹرافک پولیس اہلکار آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کی بات کا جواب اسے مار پیٹ کر دیں گے جو بھی میری یہ بات سن رہا ہو اگر چائنی زبان میں اس کو آپ ترجمہ کر سکیں اور اس جناب تک پہنچا سکیں کہ یہ کوئی حرکت نہیں ہے یہ ٹرافک پولیس اہلکار ہے جو اپنا کام کر رہا تھا تندہی کے ساتھ جو بتا رہا تھا کہ یہاں پر آپ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے ہیں ہٹا دیں تو پھر ڈرائیور نے کوشش کی گاڑی ہٹا دی جائے لیکن یہ موصوف جو کہ مہمان ہے ہمارے ملک میں اور ہمارے اہلکار کو کس طرح سے انہوں نے مارا ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کا پروگرام دیکھیں کئی لاب سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ رکھے گا اللہ رکھے گا